السلام علیکم ناظرین مہم و آپ کا مجبان حافظ حبوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیشاور کے مسجد میں جب دھماکہ ہوا اس سے پہلے سیکورٹی کیوں ہٹا دی گئی اس سے پہلے سرکاری کیمرے کیوں بند کیا گئی ہے اور شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا آیا اور اس حوالے سے جو وہاں پر لوگ موجود ہیں اور پولیس کی تحقیق کے بعد یہ آخر کس نے کیا یہ سب جانے کے لئے ہمارے چند سپریم کریں تاکہ ایسی انفارمیشن آب تک پہنچتے رہے ہیں بہت پہ شکریہ جی ناظرین یہاں سے شروع کرتے ہیں کیسے ہوا حملہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دعشت گردوں نے داخل ہونے لگے مسجد میں تو ایک فیرنگ کی انہوں نے تو وہاں پر دو پولیس والے تھے ایک ایسو چو تھا ایک کانسٹیبل تھا کانسٹیبل جو ہے وہ کہہ رہے کہ شہید ہو گیا ہے اور ایسو چو بھا گیا ہے اس کے بعد دعشت گردوں نے مسجد میں جا کر فیرنگ کی اور وہاں مسجد کے امام کے پاس جا کر خود کچھ حملہ سے اڑا دیا خود کو اور اس کے بعد جو شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سکورٹی ہم نے نارمل دی ہوئی تھی اور ہم اجلاس کر رہے تھے میچ کے حوالے سے جو مین سکورٹی ہے وہاں پر الارٹ گیا ہوا تھا تو یہاں پر سوال بنتا ہے کہ کیا مسجد سے میچ اہم تھا اور کیا دین سے دنیا اہم ہے یہ سوال بنتا ہے یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ مین یہ ہے جو دعشت گرد ہوتے ہیں وہ کسی تنظیم سے کسی مذہب سے کسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک پیسوں کے لئے کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے غیر ملکی سادش ہوتی ہے اور یہ غیر ملکی سادش کی طور پر کام کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو فانڈ ملتا ہے اور اس سے پہلے کہ آرمی پبلک سکول میں جو دماغہ ہوا اس کا جو غم ابھی تک ہمارے دلوں سے نہیں نکلا تھا تو ادھر سے بدقسمتی سے یہ بڑا حصہ ہو گیا اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے جو سرکاری کیمرے تھے وہاں پر فوٹیج کیوں نہیں آئی وہاں پر یہ ریکارڈ کیوں نہیں مجود آیا جب جس طرح وہ ڈاکو جس طرح وہ دہشتگرد انٹر ہوئے اور کیمرے لگے ہوئے تھے سرکاری اس پہ کیوں نہیں یہ سب کچھ دکھایا گیا پرائیمٹ کیمرے میں جو فوٹیج نظر آئی ہے وہ آپ کے سامنے شوہ رہی ہیں اور سوال یہ بند ہے کہ ہمارے پاکستان کی سکوٹی اتماع الارٹ کیوں نہیں ہے اور سکوٹی سخت کیوں نہیں ہے باہر ملک پہ آپ جائیں تو آپ خود کو محفوظ خود کو ایک محفوظ منتے ہیں اگر کہیں پہ گاڑی کھڑی کر دیں کہیں پہ کوئی چیز رکھ دیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے جب بھی جس وقت بھی آئیں تو آپ ادھر پڑی ہوئے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو سنبھالنا اس کے نگرانی کرنا حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے اسی وجہ سے لیتی ہے کہ ہماری وہ حفاظت کر پہیں ہم ٹیکس بھی اسی وجہ سے پہ کرتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو ہماری ٹیکس سے حکومت کو جو اے تنخواہ پہ ہوتی ہے تو بہرحال جیسے بیر ملک میں بندہ خود کو محفوظ سمنتا ہے پاکستان میں جیسے بندہ آئے تو خود کو محفوظ نہیں سمن سکتا کیونکہ اسی طرح خود کو حملوں کا در دل میں رہتا ہے اکثر بیر ملک کا جو بھی بندہ پاکستان میں آئے وہ خود کو محفوظ نہیں سمنتا اور جن کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ اللہ بہتر فرم ہے اور اگر ہم گاڑی کھڑی کرنا ہے تو ہم یقین ہی ہوتا ہم اس کو لاغ کر کے جاتے ہیں کہیں یہ چوری نہ ہو جائے اگر ہمارا پرس کئی پر گھر گی ہے نہ ناممکن ہو جائے گا ناظرین یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کریں یہ پبلک کا جو پیسہ ہے وہ اچھی جگہ پر خرچ کریں تو جو سرکاری کیمبے تھے وہاں پر تحقیقت کریں وہ کیوں بند کیا گیا ہے وہ کس نے کروایا بند اس کے اوپر کوئی تو ریزن ہوگا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں مدینہ کے لیے سے تب بنے گی جب آپ کے ملک میں ایک غیر مسلم بھی خود کو محفوظ سمجھے گا یہ تو پھر بھی ایک مذہبی جماعت تھی اور ایک مسجد میں نماز پر رہے تھے اللہ کا کام کر رہے تھے اس پر اٹیک گیا گیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے مولانا فضل عمان صاحب بھی ان کی برد پور مضمت کی ہے اور کوئی دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کی برد پور مضمت کی ہے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو بھی کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے مسلمان ہمیشہ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو ادھر ان کے ساتھ کھڑ رہے گا ادھر ان کا دکھ ترت بانٹے گا یہ مسلمان کا ایک مسلمان ایک مسلمان کا ایک سلیکہ ہے مسلمان کو جو مین بات سکری جاتی ہے حسن و اخلاق ہوتی ہے تو ناظرین آپ دعا کریں اللہ بہتر کریں اور جلد ان کو کیفی کھڑکا تک پہنچا جائے ہماری انفارمیشن اچھی لگی تو ہمارے چین سبسکرائب کریں پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے ہیں ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں